ابھی آپ نے دیکھا ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو ہزبنڈ ہیں انہوں نے ایک بیریر اٹھایا اور اس کے اوپر ان کے اوپر کاروائی جو حکومت نے کرنا چاہیی یہ ان کے اوپر الزام تھا لیکن جو پرچا کیا گیا وہ دہشتگردی کا تھا اور ریمانڈ بھی اسی بنیاد پر مانگنے کی کوشش کی گئی جس کو عدالت نے مصرد کیا علیمہ خان صاحبہ ازمہ ان کی عمران خان کے ہمشیرہ دونوں سب کی ویڈیو سب نے دیکھی جب ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا ان کے اوپر بھی دہشتگردی کی ایک لگائی کہ ان کے پاس بارودی مواد ملا تھا اور اس بنیاد پر جو ہے ان کی ریمانڈ ایک دفعہ بھی لی گئی دوسری دفعہ مصرد ہو گئی تو یہ الزام اگر لگ رہا ہے آپ پہ کہ اس کو آپ سیاسی مخالفت کے لیے ویکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں نا پھر دیکھیں لیکن یہ اس حوالے سے استعمال نہیں ہوگا آبیسلی وہ انسرشن اس کی سیون ایٹی یہ لگنا اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس دین سیکشن کو آپ انوک کر کے ایلیون ڈبل ای ڈبل ای کو انوک کر کے آپ ان کی کسٹیڈی جو ہے تیس دن اور پھر اس کے بعد نوے دن اور پھر اس کے بعد نوے دن اور لے لیں یہ کتن اس طرح نہیں ہے اس میں سپیسیپکلی لکھا ہے ٹیریسٹ ایکٹیوٹیز اور ٹیریزم ریلیٹیڈ میٹر سے کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ نے دہشت گردی کے موقع میں ہی بنائے تھا آپ نے علیمہ خان ہو یا پھر ایمان مزاری ان کے اوپر دہشت گردی کے موقع میں بنائے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹیریسٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث تھی بیریئر ہٹانا غلط ہو سکتا ہے لیکن ٹیریسٹ ایکٹیوٹی میں کیسے اس کو آپ ڈالیں گے احتجاج کرنا جہاں پہ ایک سو چوالیس تگاؤ وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن ان کے اوپر باریتوی مواد کا کیس کیسے بن سکتا ہے دیکھیں وہ آبیسی پروسیکیوشن دیکھے گی لاو انفورسمنٹ ہے جو ایجنسیز ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ جو کر رہی ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اس پر دیکھیں گی اگر وہ بنتا ہوا سیکشن تو وہ ہوگا اب وہ کس بیسس پہ لگایا ہے کیوں لگایا ہے ماضی میں جیسے نیپ کا جب قانون تھا اس پہ بھی نوے دن کی کسٹڈی تھی آپ ہی کی جماعت مخالفت کرتی تھی عدالتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ نہ کریں اور پھر بعد میں اس کو کم کیا تھا اب آپ انٹیریزم ایکٹ میں جو ہے اس کے جو ہے کسٹڈی کی مدد وہ نوے دن کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے بیسر اکیل صاحب جس پہ آپ نے دیکھا ہم نے اپنے انٹروڈکشن بھی بتا ہے کہ پولس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کل ایک انکاؤنٹر میں بازیاب کیا ہے پنجوتا صاحب کو سلمان اکرمن اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی سٹوری ہے من گھڑت ہے اور اس کے پیچھے حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس نے ان کو اٹھایا تھا دیکھیں پی ٹی آئی کا ودیرہ بان چکے ہے کہ مصبت آپ نے پہلو ضرور نکالنا ہے اور میں چاہوں گا بیسر صاحب یہ جواب آپ دوبارہ دیتے ہیں کیونکہ وہ چمکنی کدھر ہے یہ آپ میرے سے پہتر پٹا سکتے ہیں کہ چمکنی کدھر ہے جب ان کو دعوان کے لیے اٹھایا ظاہری بات ہے کہ ان کو جب میں چاہتا جواب آپ دوبارہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز بریک ہوگی تھی دوبارہ دے دیجیگا جواب پیس جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ مصبت چیز میں بھی منفی پہلو تلاش کرتی ہے یہ ان کا وطیرہ بان چکا ہے پوزیٹیف چیز میں بھی یہ ایک پیسیمیسٹک سوچ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں الحمدلاللہ اچھی بات ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ان کوٹس کال جو ہے اٹھانی جنرل صاحب وہاں پہ پیش ہوئے تھے اٹھانی جنرل صاحب نے بالکل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور الحمدلاللہ وہ بازیاب ہو گئے اب وہ خود اپنی سٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہی بات کر چکے ہیں کہ مجھے اغواق براہ تاوان کے لیے دو کروڑ روپیہ میرے سے مانگا جا رہا تھا اس لیے مجھے اغواق کیا گیا تھا اور وہ پولیس نے جب ناکہ لگایا تھا بیریس ناکے لگے ہوتے ہیں انٹر پروینچل روٹس پہ بھی لگے ہوتے ہیں اور پولیس نے جب انٹرسیپٹ کیا اور روکنے کی کوشش کی جب وہ نہیں رکے تو وہ گاڑی چھوڑ کے پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی اور پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور اسی طرح جو ہے گاڑی چھوڑ کے وہ بہاگ گئے آپ کنونسٹ ہیں کہ ان کو اغواقاروں نے تاوان کے لیے اغواقیا تھا اور کل ان کو انکاؤنٹر میں بازیاب کروالی گیا یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا اپنا پورا نام بھی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا آپ کی طرح ریلائی کریں گے ویسے میں آپ کی بات جاننا چاہ رہا ہوں آپ بیریسٹر بھی ہیں لوگ ڈرے بھی ہوتے ہیں خوف زدہ بھی ہوتے ہیں بٹیو اس سے کہ آپ فیس پیلیو پہ آپ لیں گے ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے میں تو انہی کی فیس پیلیو پہ لوں گا ای ٹھنگ کہ we should not go beyond that because obviously الحمدللہ law enforcement agency سے انٹرسپ کیا ان کی جو ہے گاڑی جب وہ ان کو باندھ کے لے کے جا رہے تھے جو اداروں کی اسیسمنٹ تھی اس کی بنیاد پر بذہر میں سمجھا چاہ رہا ہوں کہ ادارے اگر کوئی شخص اگوا ہے تو یہ کیسے اسیس کر سکتے ہیں ادارے کی یہ چوبیس گھنٹے میں ہم اس کو ڈھوڑ لیں گے کیونکہ وہ تو تین ہفتے سے لا پتا تھے تو کیسے یہ اسیس کیا جا سکتا ہے دیکھیں اٹوری جللل صاحب یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو کیا دیتے کیا کہتے کہ ہمیں نہیں پتا یا ہم لوکیٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم تمام تر کوششان کر رہے ہیں اور تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں ان کو لوکیٹ کرنے کی ان کو بازیاب کرانے کی اور ان کو جو ہے عدالت میں پیش کرنے کی اور چوبیس گھنٹے کا ٹائم یہی مانگا جب چوبیس گھنٹے کیا بلکہ چھتیس گھنٹے میں آپ نے اپنے انٹروں میں خود ہی کہا چھتیس گھنٹے میں وہ ملے ہیں اور چھتیس گھنٹے میں بھی خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اگر وہ نہ ملتے تو پھر کورٹ میں جا کے یہی سٹیٹمنٹ اٹالی جنل دیتے کہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے کوشش کی ہے ان کو لوکیٹ کرنے کی لیکن وہ لوکیٹ نہیں ہو سکتی یہ ویسے اکیل صاحب آپ یہاں ہی ستابات میں ہوتے ہیں یہ لائن آرڈر کی سیچویشن آپ کے لیے ایک فکر کی بات رہی ہے کیونکہ پچھتے ہفتے واقع ہوا دو بینکس جو ہیں ان میں ڈکیتی ہوئی یہاں پہ ایک سیاسی شخص ایک وکیل تین ہفتے تک اغوا رہتا ہے لا پتہ رہتا ہے اس پر تو پھر آپ کو جواب دہی لینی چاہیے آئی جی سے وضاحت داخلہ سے کہ اسلام آرڈر جہاں پہ سیف سٹی ویڈ شہر سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ایف سکس ہے دن دھیارے ان کو دھیارے ان کو کیڈ ڈائپ کر لیا گیا یہ کنسرننگ نہیں ہے پھر ایک آم شہری کے لیے بھی جی بلکل کچھ واقعات ہوئے ہیں isolated incidents ہیں overall اگر law and order کی situation within اسلام آرڈر آپ دیکھیں تو وہ الحمدللہ بہتر ہے اور جب TTP کے لوگوں کو جیل کھول کا دروازہ کھول کے آپ نے دوبارہ reintegration کے نام پہ جو ہے ان کو ملک میں بسانے کی کوشش کی اور وہاں سے آپ نے تمام تر ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی تو دہشت گردی کو تہشت گردی کا تو reason ہے TTP لیکن آپ کہہ رہے بینک ڈکیتیوں کے پیچھے اور پنجوتا صاحب کے پیچھے بھی TTP کا جو integration policy وہ اس کے وجہ سے ہو رہے ہو دیکھیں کچھ ہے وہ illegal immigrants بھی ہیں وہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو border کے دوسری اطراف سے illegal immigrants آئے میں ہیں obviously hospitalable nation اور ہم نے تو host کیا لیکن کچھ ایسے بھی شواہد مل رہے ہیں کہ یہاں پہ جو illegal immigrants جو ویزے کے بغیر ہیں یا جو overstairs ہیں